موسیقی اور کل بھی آپ لوگوں نے بہت تعریف کی ہمارے اس نئے کچن کی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کچن پسند آئے گا اور آگے بھی ہم اسی میں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے بناتے رہیں گے اور رمضان ختم ہو گئے اس کے بعد عید کا دور بھی ختم ہو گئے لیکن ابھی بھی لوگوں کے گھروں پہ دعوتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ احتیاط میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ملنا جلنا بند کر دیں ملیں ضرور لیکن شوشل ڈسٹنس جو ہے وہ ضرور رکھیں اگر کسی کی طبیعت تھوڑی بہت خراب لگتی ہے آپ کو تو اس سے تھوڑا سا دور رہیں تھوڑا فاصلہ رکھیں اور ماسک ضرور لگائیں تھوڑا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس تکلیف سے بہتر ہے کہ وہ جو بڑی تکلیف ہونے والی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہونا بار بار دھونا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی اپنے بچوں کو بڑوں کو سب کوئی سمجھائیں بہت سارے لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اور پاکستان میں اس وقت جو پوزیشن ہے جو سیچویشن ہے اس کے بارے میں الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ پاکستانی ہم جو ہے اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمیں یہ تو سمجھ آ جاتی یہ کہ یہ چیزیں لازمی ہو رہی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یہ بلکل ہو رہی ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل اس کی وجہ سے پورے ملک میں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑی تکلیف میں بھی ہیں لیکن بس اس کا ایک ہی حل ہے اس لئے کہ علاج کوئی نہیں ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایمیون سسٹم کو درست رکھیں یعنی کہ اپنے دفاعی صلاحیت کو بڑھا ہیں اس کے لئے ویٹیمن سی کا استعمال کریں مختلف قسم کی جو فروٹس ابھی سیزن کے فروٹس ہیں اس کو اپنے غزہ میں شامل کریں اس لئے کہ فروٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر ویٹیمن سی ہوتا ہے اے ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو بڑوں کو سب کو جو ہے استعافظ دیتا ہے اور اس کو استعمال کریں سیزن کی جو سبزیاں ہیں وہ اپنے کھانوں میں زیادہ شامل کریں غزہ جو ہے وہ اس طرح کی لیں جو آپ کی تھوڑی سی ہیوی غزہ جس کو کہتے ہیں طاقتور غزہ جو ہے جس میں سوپ بھی ہے جس کے اندر ہڈیوں کا سوپ ہے چکن کا سوپ ہے اس ٹائپ کی مختلف قسم کی چیز جو ہے نا وہ استعمال کریں میں یہاں تک کہوں گا کہ روغنی کھانے جو ہوتے ہیں ہمارے ہیں جیسے پائے ہے نہاری ہے اس ٹائپ کی چیزیں بھی اپنے گھر میں اپنے کھانوں میں شامل رکھیں اس لئے کہ یہ بھی ہمارے جسم کے اندر طاقت جو ہے وہ دیتا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ یعنی کہ بیلنس کر کے کھانوں کو چلیں دودھ کا استعمال رکھیں دہی کا استعمال رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کے اندر وہ غزہ کو شامل کریں جس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ جو ہے گرمیوں کی سیزن کے اندر جیسے کہ اکھروٹ وغیرہ ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں چار مغز ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو زیادہ ہیوی نہیں ہوتی ہیں زیادہ گرم نہیں ہوتی بادام کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مختلف چیزوں کو اپنے زندگی میں آپ شامل لکھیں گے تو آپ کا آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی ایمیون سسٹم درست ہوگا تو وائرس جو ہے وہ تو اٹیک کسی کو بھی کر سکتا ہے بچوں کو بڑوں کو جوان کو ہر طرح کے لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے لیکن آپ کم از کم تھوڑے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کوش کریں کہ تمام جو حفاظتی انتظامات ہیں اس کو لازمی 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 کیس انہی باتوں پر دھیان نہ دیں لوگ بڑے بڑے باتیں جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیں اور اپنی سوچ اپنی سمجھ اپنی ایجوکیشن جو آپ کو دی گئی ہے ماشاءاللہ 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 پاکستانی لوگ بہت سمجھدار لوگ ہیں بڑے بڑے مشکل کا مقابلہ کر لیتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں سمجھیں پڑھیں آج کل شوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو دیکھیں اور ویسے سٹڈی کریں بہت زیادہ اچھا ٹی وی پہ بہت سارے نیوز بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں نیوز کو بہت زیادہ نہ دیکھیں اس سے بھی انسان کے دماغ میں انتشار پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ گھر میں آج کل سائیکلوجیکل پرابلم وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے گھر پہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جگڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی بڑھتی جارہی ہیں ذہنی دباؤ کا شکار لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ ٹائم اکھٹے رہتے ہیں ایک ہی جیسی چیزوں کو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ٹائم کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر جو ہے نا انوالف کر لیں کچھ کتابیں پڑھ لیں کچھ عبادت کر لیں کچھ اور چیزیں ایکٹیویٹیز تھوڑا سا ایکسسائز وغیرہ گھر میں اپنا جو ہے نا وہ کر لیں آج کل ککنگ کا ہم آپ کو سیگمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں تو نئے نئے ڈیشز بنانا مرد ہوں یا خواتین ہوں یا بچے ہوں سب مل کر جو ہے نا ککنگ میں بھی تھوڑا سا دلچسپی لیں تو اس طرح سے اگر آپ اپنی زندگی کو اپنے ٹائم کو ذرا مصروف کر لیں گے آپ کسی نہ کس طرح سے تو آپ بہت ساری بیماری اور دماغی ٹینشن جو ہوتی ہے اور ڈپریشن جو چیز ہوتی ہے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں آج میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی ایمیون سسٹم کے لیے اور ٹائم ہو گیا لیکن بریک کا واپس آؤں گا سنا مکی اور گلاب کی پتیاں ہماری جسم میں کیا اثر پیدا کرتی ہیں اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ موت تک کی اس کے اندر بیماری سے علاج ممکن ہو سکتا تھا اس کے سنا مکی سے تو کیسے ہوتا ہے یہ سابقی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت زبردس انفرمیشن آپ لوگوں کو ملنے والی ہے آج کل لوگوں کے اندر بہت ساری جدو جہد ہے دوڑا تجسس ہے کہ یہ سنا مکی بیسکلی ہے کہ آپ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جو ہے سنا مکی کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جیسے گردے کی بیماری ہے جیسے جگر کی بیماری ہے جیسے میدے کی بیماری ہے اور سب سے بڑی جو ہے ٹینشن یا ڈپریشن اس کی بیماری کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اور اس کا طریقہ کار جو ہے نا وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اور بار بار میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے وزن کم کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے یعنی کہ ایک ہی چیز کو آپ کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایمیون سسٹم ہمارا جو دفاعی نظام ہے جو کرونا وائرس کی ویسے کمزور جن لوگوں کا ہے اس کو جلدی اٹیک کر دیتا ہے کرونا وائرس تو اس سے بچنے کے لیے کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں جس سے یہ ہے اپنی دفاع بڑھانے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تو سنا مکی کو یاد رکھئے گا کہ یہ ہمارے پاس اس کے اندر ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ڈنڈیوں کو استعمال نہیں کرنا ہے سنا مکی کے ہمیشہ پتے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے سے آپ نے پتے لے لی اور لینے کے بعد اسے آپ نے ایک سوا کپ پانی کے اندر یہ آپ نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کے اندر آپ گلاب کی پتیاں ٹھیک ہے گلاب کی پتیوں کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بہت سارے کچرہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کی پتیاں صرف الگ کر لیں اور تھوڑی سی آپ نے پتیاں لے لیں گلاب کی اور یہ پتیاں جو ہے نا وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دیا اور اس کو سوا کپ پانی کو اُبال کر آپ نے ایک کپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور رات کو سوتے وقت اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں جو درد ہوتا ہے اکثر لوگوں کے خامخان کا درد ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے جسم میں درد بیسیکلی ہو کس لیے رہا ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا وزن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں اس کا پاودر بنا کر کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی پروگرام کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا جن کے پاس سوالات ہیں وزن کم کرنے کے لیے وہ آج کے شو میں آپ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو سنہ مکی کے مختلف طریقے سے کیسے استعمال کرنا وہ میں بتاؤں گا لیکن جو میں نے طریقہ کر یہ بتایا یہ سمپل اس کا کیوہ بنا کر اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں شگر پیشنٹ اگر نہیں ہے اگر کسی کو شگر نہیں ہے تو وہ اس میں ایک چائے کا چمچہ شہد بھی ملا لے اصلی شہد جو ہوتا ہے وہ ملا لے اور اس لیے میں نے یہ طریقہ بتایا ویسے ایک زمانے میں جو پرانے زمانے میں بنایا جاتا تھا وہ اس کی گولیاں بنایا جاتی تھی ٹھیک ہے چنے کے برابر کی گولیاں بنایا جاتی تھی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ سنہ مکی کا پاورڈر اور گلاب کے پھول کا جو پاورڈر ہوتا ہے یہ دونوں برابر برابر وزن لے لیا اور اس میں شہد ڈال کر اس کو میس کیا اور اس کی پر گولیاں بنا لی اور دو ٹائم دن میں دو ٹائم استعمال کرنا ہوتا تھا صبح نہار مو اور اس کے بعد رات کو سوتے ہو اس سے جو ہے ماشاءاللہ ویٹ بھی آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے اور بھی بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں لیکن ابھی کے دور کے اندر شگر بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو شہد حصلی ملے یا نہ ملے اس کا بھی نہیں پتا اور دوسرا یہ کہ اب گولیاں بنایا گا کون ٹائم اتنا ہے نہیں تو میں نے اس کا سب سے آسان فورمولا آپ کو بتا دیا کہ سنا مکی کے پتے لے لیا آپ نے ایک چاہ کا چمچہ اور ایک چاہ کا چمچہ آپ نے سمجھ لیں گلاب کے پتیاں لے لی دونوں کو سوا کا پانی میں ڈالا اوبال لیا بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد چھان لیا چھاننے کے بعد آپ نے اس میں ایک چاہ کا چمچہ اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو ایک چاہ کا چمچہ شہد ملا کر اس کو رات کو آپ نے سوتے وقت لے لیا اگر شہد نہیں افورڈ نہیں کر سکتے بہت مہنگائی بہت زیادہ ہے اج کل ویسی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو گڑھ لینے گڑھ کا ایک انچ کا ٹکڑا لے لیں وہ ڈال لیں اور اس کو میس کر کے چائے بنا کر رات کو پی لیں انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا سینے کے پرابلم سے لے کے بہت سارے ہیں آپ کے یعنی کے بہت سارے نظام کو یہ ٹھیک کرتا ہے سوالات آپ کے لئے آن ہیں فون نمبر ہمارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں کھول کریں اور بھی بہت سارے اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں آج ہم آگئے ہیں اپنے دوبارہ سے کچن میں بہت ہی زبردست ہمارا کچن ہے اس کے بارے میں فون کریں اور بتائیں کہ ہمارا کچن آپ کو کیسا لگ رہا ہے نیا کچن ہے نئے سال کا نئے نہیں کہ نئے سال نہیں بلکہ نئے دن کا نیا کچن جو ہے نا وہ فوٹائل کا ہمارا جو ہے تیار ہے اور آپ کے سامنے ہے بہترین کچن اور خوبصورت کچن تیار ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ کو اب ہمارا نیا کچن کیسا لگ رہا ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے زبردستہ کورما کورما جو ہے بنانے کے لئے ظاہر بات ہے کورمے کے لئے اچھا مسالہ ضروری ہوتا ہے جب اچھا مسالہ ہوگا تو کورما بھی اچھا بنے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کورر ہیں نگت فرم کراچی سلام علیکم نگت والیکم السلام کیسے ہیں گزر بھئی جی بلکل ٹھیک ٹھا کلم دلیل آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے خیریہ سے ہوں عید مبارک عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت نگت اور آپ کا سید سے ماشالالہ بہت پیارا لگ رہے بلکل نیا اچھا میں بھی نیا نیا لگ رہا ہوں یا پرانا پرانا لگ رہا ہوں نہیں نہیں آپ بھی نیا نیا سے لگ رہے اچھا thank you کم کم سے کم کم سے لگ رہا ہوں ٹھیک ٹھیک پہلے بہت ساعت ہے اب نہیں ہے نہیں ماشالالہ آپ کا سید بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بیچ میں بلو رنگ کا ہے نا یہ تو بہت 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 لگ رہے سید رکھا ہوا ہے گلدان رکھا ہوا ہے بلکل ہے سہی وہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے میں ویسے پروگرام واقعی بہت غور سے ہی دیکھتی ہوں لیکن پاسی عرصے کے بات کون لگیے میری بہت پیارا سید لگ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا وزن جو ہے نا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور میرے پورے بدل میں ہر وقت داز رہتا ہے بازوں میں بھی داز رہتا ہے چلیں آج آپ نے بڑے اچھے موقع پر فون کی آج کا فارمولا آپ کے کام آ جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک جی تو یہ کریں کہ سنا مکی کا پاورڈر بنا لیں صرف پتوں کا بنوائیے گا آپ نے سامنے پنساری کی دکان سے پچاس گرام سنا مکی کے پاورڈر بنوائیے اور گلاب کی پتیوں کا پاورڈر بنوائیے ٹھیک ہے پچاس پچاس گرام دونوں لے کر اپنے گھر لے آئیں اور اسے جو ہے نا آدھا چائے کا چمچہ سنا مکی کا پاورڈر آدھا چائے کا چمچہ جو ہے گلاب کی پتیوں کا پاورڈر یہ دونوں کو جو ہے نا ایک گلاس نیم گرم پانی میں مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ کو کہیں زیادہ باہر جانا آنا نہیں ہے بہت زیادہ کام نہیں ہے تو دو ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ وزن کو آپ جلدی کم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آدھا چائے کا چمچہ سنا مکی کا پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچہ گلاب کی پول کا پاورڈر ٹھیک ہے پتیوں کا پاورڈر یہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر اور اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت لے لیا اور اگر کوئی پرابلم نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے آپ کو کوئی کام وام نہیں ہے گھر پہ ہی رہنا ہے تو آپ صبح کے ٹائم پر بھی نہار مووی آپ اس کو لے سکتے ہیں دو ٹائم لیں گے تو آپ کا وزن بہت ہی تیزی کے ساتھ کم ہوگا اور جسم میں جو درد ہوتا ہے یہ وزن کی ویسے اور گیسز کی ویسے ہوتا ہے بہت سارا درد ایسا ہوتا ہے جو گیسز زیادہ ہونے کی ویسے جسم میں اس کی ویسے بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ دور کر پائیں گے آئیے چلتے ہیں آج کے ہمارے پاس جو مسالہ ہے وہ کیسے بنے گا کورمے کا مسالہ کورمہ مسالہ بنانے کے لیے اس کا کلر خوبصورت رکھنے کے لیے یہ ہے میرے پاس تلہار مرچیں یہ دیکھ لیں یہ بڑی بڑی تلہار مرچیں ہوتی ہیں اس کو طوے پر سیکھ لیں تلہار مرچیں لینی ہیں اور یہ ہوتے ہی ہے کلر کے لیے جو سنہرہ سا کلر آتا ہے وہ تلہار مرچوں کی ویسے آتا ہے اور جو تیزی آتی ہے وہ یہ والی مرچیں ہیں تلہار مرچیں اگر پچاس گرام لے رہے ہیں تو پچاس گرام آپ نے یہ والی مرچیں لینی ہے گول والی مرچیں جو ہوتی ہیں یہ تیزی کے لیے ہوتی ہیں خوشبو کے لیے ہوتی ہیں تلہار مرچ جو ہے خوشبو اور کلر کے لیے ہوتی ہے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے دھنیا ثابت دھنیا لے لیا ثابت زیرہ آپ نے سفید والا جو ہوتا ہے وہ لے لیا دالچینی لے لی آپ نے ٹھیک ہے لونگ اس میں لینا ہے یہ ہے کالی مرچے یہ ہے جویتری یہ ہے سونف ٹھیک ہے اور یہ ہے بڑی لیچی اور یہ ہے کالا زیرہ اور اس کو اگر شاہ زیرہ ایک ہوتا ہے تین قسم کا زیرہ ملتا ہے مارکٹ کے اندر ایک سفید زیرہ ایک کالا زیرہ اور ایک شاہ زیرہ شاہ زیرہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ ملے تو پھر آپ یہ آتا ہے ایران سے اور بہت ہی زبردست خوشبو ہوتی ہے شاہ زیرہ کی ہم اسے جو ہے نا اکثر کنہ کنہ بناتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک الگ قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو اکثر جو کنہ بنانے کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اس میں شاہ زیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کالا زیرہ ہو گیا تیز پات ہو گیا اور اس میں کیوڑا ایسنس ان تمام چیزوں کو ابھی ہم ریسپی کارٹ کی طرف چلیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ لکھا ہوا آئے گا اس کی کانٹیٹی وہ آپ اپنے پاس نوڈ ڈاؤن کر لیں آخر میں کیوڑا ایسنس ملائے مکس کر کے رکھ لیں تو یہ آپ کا کورما مسالہ تیار ہو گیا اس کے بعد واپس آنے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں کورما چھوڑا تا بریک اور پھر واپس آتا ویلکم بیک ناظرین آپ نے جو ریسپی بتائیے اس کو دوبارہ سے بتا دیں سنا مکی کے بارے میں سنا مکی آدھا چاہے کا چمچہ آپ پاودر بنا لینا ہے پتوں کا صرف پتوں کا پاودر بنوانا ہے یاد رکھے ڈنڈی وغیرہ نہ ڈلوائیے گا پتوں کا پاودر سنا مکی کے آدھا چاہے کا چمچہ آدھا چاہے کا چمچہ آپ نے لینا ہے گلاب کی پتیوں کا پاودر یہ دونوں کو آپ نے سبہ کپ پانی میں ڈالنا ہے اوبال کر ایک کپ کر لینا ہے اور اس کے بعد یا پھر گرم پانی میں صرف آپ مکس کر کے نیم گرم پانی میں اور اسے جو ہے ایک کپ اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو ایک چاہے کا چمچہ اس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور شہد اصلی ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک انج کا ٹکڑا پرانا گڑو تو بہت اچھی بات ہے تو یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد اس کی طاقت بہت ہو جاتی ہے اور اسے آپ دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈ جلدی کم کرنا چاہتے ہیں اور اسی سے سارے جسم کا درد بھی ختم ہوگا اور ویڈ بھی بہت تیزی کے ساتھ کم ہونا شروع ہو جائے گا پانی کا انٹیک تھوڑا زیادہ رکھئے گا پانی یعنی کہ زیادہ استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے جی دس سے بارہ گلاس کم از کم ایک دن میں آپ نے استعمال کرنا ہے پانی پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ریسپی میں ہم نے آپ کو سب سے پہلے مسالہ بتایا اور مسالے کو پیسنے کے بعد یہ ہم نے ایک طرف رکھ لیا ہے مسالے کو اور ساتھ میں دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کورمہ بناتے وقت استعمال کریں گے اور اسے تھوڑا اگر ایکسٹرا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کورمے میں زیادہ اچھا فلیور آتا ہے جس میں تیز پات ہے اور چھوٹی لیچی ہے اس کو اگر آپ الک سے بھی استعمال کرتے ہیں تھوڑا زیادہ بھی ڈال لیتے ہیں تو اس کا فرق نہیں پڑے گا بلکہ آپ کے کورمے میں زیادہ اچھا فلیور بنے گا پیاس کو براؤن کرنے کے لیے ہم نے چڑھا دیا ہے یہاں دوسری طرف ہم نے دودھ کو جو ہے یہ ہم آج آپ کے لیے جو ہے شیر کورمہ تو اب بن چکا ہے لیکن میں نے سوچا کہ شیر کورمہ ایک رنگین شیر کورمہ جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کرو اس میں ہم رنگین سمائیہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے شیر کورمہ بنانے کے لیے دودھ کو ہم نے جڑھا دیا گرم ہونے کے لیے اور اس میں ہم نے دو چیزیں شروع میں ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو چینی ہے ہاف کپ میں نے اس میں چینی ایٹ کر دی اور یہ ہے میرے پاس چوارے ٹھیک ہے چواروں کو اگر آپ نے شروع میں نہیں ڈالا تو شیر کورمہ میں مزہ نہیں آئے گا شوارہ جب پکے گا دودھ کے اندر تو اس کا فلیور جو ہے نا دودھ کے اندر اچھی طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں شامل کر دی چینی اور چوارہ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور باقی چیزیں ہم بعد میں اس میں کرتے جائیں گے ساتھ میں یہاں ہمارے پاس پیاس براؤن ہو رہی ہے ہمارے پاس کولر ہے ارم فروم منسیرہ السلام علیکم السلام علیکم جی رم کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ بلکل ڈک ٹاک الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں مانچاللہ آپ کا سہت بہت پیارا لگ رہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور آپ کی کوکنگ بھی ہم بیلی یوز کرتے ہیں آپ نے وہ بنائے سے لبے شیری لبے شیری وہ ہم نے یوز کیا تھا تاپی اچھا تھا صحیح بن گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ سے یہ خوشنا تھا کہ ٹائ فائل کے لئے کوئی دوائی ٹھیک ہے میرے شہر کو بخار ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کوئی دوائی بتا دیں میں بتا یہ بھی کہ ہمارے بچے بھی نہیں ہیں نا آٹھ سالوں کے اشاری کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے گا میرا نمبر ہول پر رہیے گا ٹھیک ہے آپ نمبر لے لیجئے گا پھر میں آپ کو دیٹیل میں بتا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہاں ہمارے پاس پیاؤز ہو گئی ہے براؤن اور اس کے بعد میں نے اس میں دوسری چیز فوراں جو ایڈ کرنی ہے وہ ہے یہ تیز پتہ ٹھیک ہے اور چھوٹی لیچی ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سمیس کریں گے میں نے چولے سے پیچھے کر لیا تاکہ زیادہ براؤن نہ ہو پیاس ٹھیک ہے اور تیز پاتھ کا اور چھوٹے الیچی کی خوشبو بھی اس میں آ جائے اس کے فوراں بعد میرے پاس گوش جو ہے وہ اُبالا ہوئے میں نے ٹھیک ہے اُبالنے کے بعد جو ادرک لیسن میں اُبالا ہے تاکہ ٹائم ہمارا بج جائے اور ساتھ میں یخنی بھی جو ہے نا اس کو ہم نے ساتھ میں رکھی بھی ہے ٹھیک ہے اور گوش ڈالنے کے بعد فوراں میں نے اس میں شامل کر دینا دہی ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ بھی ایٹ کر دیا آپ نے اور نمک حض بے ضرورت ایٹ کرنے کے بعد یہ آ گیا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تو وہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اسے آپ نے تھوڑی دیر اسی کے ساتھ ہی بھون لینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ واپس تاکہ جو پیاز ہم نے براؤن کی تھی اس سے زیادہ براؤن نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر ہیں یاسمین فرم کراچی سلام علیکم یاسمین علیکم السلام شیئرس کیسے آپ بالکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ یاسمین کیسے ہیں ہم نے بہت مستی آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور آپ کا کچن تو اوف اللہ زبردست دل کر رہا اپنا کچن بھی ایسے بنا لوں ایسے بنا لیں بہت پسند آیا مجھے آپ کا کچن بہت شکریہ بہت شکریہ دو دن سے کول دکھا رہی ہوں لگی نیری کول آپ کو اچھا زبردست زبردست اور مجھے نہیں اچھے لگتے وہاں پہ جو گیس پن کے ہیں آپ پورا پورگرام کریں شایف نیکس جو ابھی رمضان آ رہے ہیں اچھا تو میری خواہش ہوگی تمام جو میرے ملنے جننے والے سب کی خواہش ہوگی کہ ہم آپ کو دیکھیں وہاں پہ ٹھیک ہے صرف آپ کو دیکھیں ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی ہوسٹنگ کرتے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت ادھورا دھورا لگا بہت مسکی ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھیک کیونکہ آپ سے بات تو ہونی پا رہی تھی ہاں بلکل بلکل اور نیس رمضان آپ کو پورا چو تیس رمضان پورا ہم آپ کو دیکھنا چاہیں ہو سکتا ہے کہ انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں سوچتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو بلکل میرے تو خواہش ہے ملنے جننے والے میں جتنے سب نے یہ کہا ہم شیف کو دیکھنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے مس کیا بہت کالز آئی ہیں آپ لوگوں کی بھی بہت سارے لوگوں کی میسیجز بھی بہت آئے کہ جو ہے نا پرگرام میں جو ہے نا اس طرح سے کم ٹائم تھا ظاہر بات ہے ایک رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ٹائم ہوتا ہے شورٹ ٹائم اس کے اندر جو ہے نا ہم شو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا جس طرح سے ادھر ہم ڈیٹیل میں اپنے شو کو کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان ٹرانسمیشن میں جلدی ہلدی میں ہمیں شو کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری پرابلم ہو رہی تھی لیکن چلیں وہ ایک مہینہ تھا گزر گیا اب انشاءاللہ آپ کا ساتھ اسی طرح سے ساتھ رہے گا یہاں مسالہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرے میں میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی بھنائی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے آپ نے لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے دہی کا کچھا پن بہت اچھی طرح دور کرنا ہے ٹھیک ہے اور مسالہ اور گوش اس لئے کہ گوش کو تو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر مسالہ اور ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں لیکن جب اگر گوش کچھے سے شروع کریں گے آپ تو پھر آپ نے لازمی ہے اس کو پہلے گوش کو گلہ لینے اس کے بعد پھر مسالہ ایٹ کرنا ہے تاکہ مسالہ زیادہ اوور کوک نہ ہو جائے ہمارے پاس کولر ہے یاسمین فرم کراچی سلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ جی بلکو ٹھیک 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 الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے عید مبارک جی عید مبارک عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت جی آج آپ کا وہ شو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا کچھنگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ہمیں فوٹائل نے گفٹ کیا ہے بہت ہی زبدس کی چین ہے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں کی تعریفیں مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے خوبصورت لگ رہا اچھا مجھے بھی یعنی کہ نیا نیا لگ رہا ہے جیسے شو پہلا کرتے ہوئے بلکل جی آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کورما بنا رہے ہیں آج جی ہم آج مغلائی کورما جو ہے وہ تیار کر رہے ہوں اس کے ساتھ شیر کورما بنا رہے ہیں رنگین شیر کورما ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں بیٹھ رہی ہوں لیکن آپ ساتھ میں جو آپ سے ایک کوئچنگ کرنا ہے جی وہ میں نے سنائے کہ سنہ مکی جو استعمال کرتا ہے اس کو نین بہت آتی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نہیں اس کی اس کی ریسرچ میری بہت زبردست ریسرچ کی بھی ہے میں نے اس کے اوپر یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے انسان کو بس یہ بتا دوں کہ انسان کو جوان رکھتا ہے ٹھیک ہے بال 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 سفید نہیں ہونے دیتا بال جھڑنے نہیں دیتا انسان کو جوان رکھتا ہے اور کافی عمر تک انسان جو ہے نا بڑا ایکٹیو رہتا ہے کیوں کہ اس کی وجہ کیوں ایک سوال ہے نا سوال میں کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ انسان کے جسم کے اندر جو بیکٹیریا بنتا ہے نا جو فاضل مادہ ہوتا ہے جسم کے اندر میدے میں ان سارے چیزوں کو خارج کر دیتا ہے جسم میں سے جب یہ کر دیتا ہے تو پھر جسم جو ہے نا وہ ہلکا پلکا رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے انسان بلڈ سرکولیشن یعنی کہ خون کا دورانیاں پورے جسم میں بہت بہت دست رہتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے بہترین چیز چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں موسیقی دانے ایک چائے کا چمچ کیورا ایسنس آتا چائے کا چمچ ترکی سب سے پہلے ایک طوے یا پان پر تیز پات چھوٹی الائچی اور کالی مرچ کے علاوہ باقی مسالوں کو بھون لیں اب تمام بھونے ہوئے مسالوں کو مسالہ پیسنے والے بلینڈر میں ڈالیں اور اچھی طرح سے پیس لیں اب اس میں تیز پات الائچی اور کالی مرچ شامل کر کے مکس کر لیں اور آخر میں کیورا ایسنس شامل کر کے مکس کر لیں کورما مسالہ تیار ہے نوٹ یہ مسالہ تین سے چار کلو کے لیے ہے بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی بہت ہی مزیدار ریسپی بن رہی ہے کورما اور رنگین شیر کورما دونوں چیزیں تیار ہیں کورما اور شیر کورما دونوں چیزیں اچھا اس کو بھنائی ہم نے پورے بریک کے دوران میں نے سلو آج پر اس کو کیے اور اس کے بعد اس کا مسالہ آپ دیکھ سکتے یہ پوزیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اچھے گوشت تو ہم نے گلائیا وا تھا یعنی کہ پکایا وا تھا گوشت تو اس کے بعد تو پھر اس طرح کا بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جو ہم نے گوشت کو پکایا ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی میں نے گریوی جو ہے رکھی بھی تھی بچا کر اس کو جب ڈالیں گے ہم گریوی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کلر اس کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین سا کورمے کا کلر ہے بہت زیادہ ریڈش نہیں ہے بہت زیادہ لائٹ کلر نہیں ہے درمیانہ سا جو ایک کلر ہوتا ہے وہ جب آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آخر میں چند کترے کیوڑا ایسنس کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ٹھیک ہے مغلائی مٹن کورما جو ہے نا یہ تیار ہو جائے گا اب اس کو سلو آنچ پر دمپل لگا دیں دیمی آنچ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ گریوی بگاڑی ہو جائے گی اور اس کا دانہ بھی بن جائے گا اور ساتھ میں جو ہے اس کے اندر خوشبو بھی جو ہے نا وہ آ جائے گی اچھا یہاں آپ دودھ کا کلر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا وائٹ سے یلو کی طرف آ گیا کیونکہ ہم نے اس میں جو چھوارے ہوتے ہیں وہ ڈالے اور چینی ڈال کر اس کو پکایا ہے کافی ٹائم تک جب اس کو پکا لیا آپ نے کافی ٹائم یعنی کہ آپ اس کو اگر دیمی آج پہ پکا رہے ہیں تو تقریباً اس کو پندرہ منٹ کے لیے پکا لیں جب یہ پک جائے اچھی طرح سے اس کے اندر خوشبو آ جائے اس کے بعد آپ نے اس میں سوئیاں جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں میں اس میں رنگین والی سوئیاں ٹھیک ہے یہ جو کلر فل والی آج کل آتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اس میں کھول دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سمجھئے ہیں اس نے چلی گئی اور یہ کھول گئی اچھا کچھ لوگ اس میں ڈرائی فروٹ میں مختلف چیزیں ایٹ کرتے ہیں کشمیش بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ پستہ بادام وغیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے اندر اگر خشبو کے لئے کچھ اگر آپ ڈیفرنٹ کرنا چاہتے ہیں شیر گور میں میں اوپر سے اس کی گارنشن کے اندر جو ہے لال والا شربت جو ہوتا ہے جو ہم اکثر شربت جو رمضانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ اگر چند کترے جس طرح سے ہم کیوڑا ایسنس ڈالتے ہیں یا کوئی ایسنس استعمال کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کے اوپر آخر میں تھوڑا سا شربت جو ہے وہ گارا گارا اس کو آپ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھے گا کہ اس کا بلکل ایسنس ڈیفرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا کورمے کو جب بھی آپ یعنی کہ بنا رہے ہوں دم پر دم لگا رہے ہوں تو اس کا ڈکنا ضرور لگا دیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا اس کا جو روغن ہے یعنی کہ جو روغنی وہ کلر ہے وہ اوپر آ جائے گا ہمارے پاس کولر ہیں بشرا فرم کوئٹا اسلام علیکم بشرا اسلام علیکم بہت اللہ اسلام کیسی ہیں ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل خیر خیریت جی بشرا آپ کو کسن بہت ہی پیارا ہے بہت ہی پیارا ہے بہت شکریہ کسن کے جو کلروں کسن کے کلروں کے سانسہ جو آپ نے گریم یہ پہنی ہے اس نے چار چال لگا دیئے زبازہ زبازہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی یہ بوچھ رہا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا یہ کہ یہ جو سانہ مکی کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں جی یہ دبل دبل آواز آرہی ہے پتہ نہیں کیا آباز آپ نے ٹی وی ٹی وی کا والیم کھولا ہوا ہوگا ٹی وی بند کرنا ٹی وی بند ہے ٹی وی کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ایک میں نے پروگرام دیکھا تھا آپ کے وہ نظمیر صاحب کا جی جی جو آپ کے ساتھ آتے ہیں تو انہوں نے سانہ مکی کے ساتھ ایک گون بتائی تھی چیل ٹھیک ہے چیل بتائی تھی کہ آدھا چمچ اس کا پوڑر آدھا چمچ اس کا پوڑر سانہ مکی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پوچھنا یہ تھا کہ میں جب لینے گئی تو اس نے مجھے ساری نے یہ کہا کہ آپ اس کو آئل میں تھوڑا سا بھون لیں کس کو چیل کو گون کو اچھا گون کو صحیح ہے ٹھیک ہے وہ چیل انہوں نے بتائی تھی چیل ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی جی تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ ایسی پوڑر بنا لیں یا واقعی بھون کے اس کا پوڑر بنا لیں بھون کر بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا وہ چکنا نہیں ہو جائے گا پھر نہیں بلکل پوڑر دوبارہ واپس ایسی ہی بن جائے گا بلکل تو پھر یہ آپ نے تو گلاب کی پتیاں بتایا ہیں میں نے جو وہ آپ نے کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے یہ کمر کا درد جوڑوں کا درد یہ آپ تو میں جو بتا رہا ہوں وہ الاستعمال کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو آپ نے گلاب کی پتیاں ہاں گلاب کی پتیوں کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی وہ میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں شگر بھی ہے نا مجھے اس کے لیے تو بہتر ہے اور وہ پرال وغیرہ بھی پڑھتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ آدھا چاہے کے چمچہ سنا مکھی کا پاورڈر آدھا چاہے کے چمچہ گلاب کی پتیوں کا پاورڈر ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈالیں مکس کریں اور رات کو سوتے وقت لے لیں ٹھیک ہے اچھا انشاءاللہ گوند والا نہ کروں جی نہ کریں اس سے آپ کا جسم کا درد وہ بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ زبدست ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ڈرائی فروٹ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرائی فروٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیرکورما گاڑا ہو گیا تو میں اس میں کشمش بھی ایٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کشمش تھوڑا سا اس کو پکے گا تو یہ کشمش پھول جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو کشمش ڈال دیا اس کے اندر اب یہ گاڑا ہو گیا تو اس کو میں نے اتار لیا ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ کر لیا اور اس کے بعد میں نے یہاں میرے پاس ہے فرائے پاند اور اس میں میں نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا گھی اور آپ کو پتا ہے شیرکورما میں بغار نہ لگے تو شیرکورما نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس میں دو ٹیبل سپون اصلی گھی ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر آپ نارمل جو گھی ہوتا ہے اس سے بھی لگا سکتے ہیں اور الائچی اور لونگ الائچی اور لونگ کا بغار جو ہے نا یہ زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم نے شیرکورما کو ایک الگ اور شیرکورما کبھی بھی بہت زیادہ گاڑا نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے شیرکورما کو ہمیشہ پینے والا ہونا چاہیے یعنی کہ کھانے والا ہونا چاہیے یعنی کہ چمچے سے آپ اس کو کھا سکیں بہت زیادہ گاڑا ہوئے تو وہ کھیر ہو جائے گی ٹھیک ہے کھیر یا پھر کچھ اور ہی بن جائے گا سوئیاں جو ہوتی ہیں اس ٹائپ کی بن جائے گی شیرکورما ہمیشہ تھوڑا سا پینے والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے وہ کر لینا ہے بغہر تیار کر لیں اور بغہر تیار کرنے کے بعد ہلکا سا بغہر بہت زیادہ گرم نیوں یعنی کہ الیچی کی خوشبو آپ کے گھی میں آ جائے گھی میلٹ ہو جائے تھوڑا تک گرم ہو جائے اس کے بعد اس کو شیرکورما کے اوپر ڈال دیں شربت میں نے آپ سے کہا کہ جو لال شربت ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا سا اور ڈرائی فروٹ اس کے اوپر گانش کریں بہترین سے یہ دیکھیں یہ گرم ہو گیا ہے بلکل کڑکڑا ہٹ بھی آ گئی ہے خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے آپ جب قریب کھڑے ہوں گے تو آپ کو خوشبو آنا چروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دینا ہے اور اب میں یہ جو لال شربت ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ہلکہ 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 سا یہ ڈال دیا آپ نے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ڈرائی فروٹ یہ آپ نے اسمیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا شیر کورما زبدہ سا تیار ہو گیا یہاں جو ہے ریسیپی کورمے کی کورما ہی فائنالی نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ اچھا گریوی پہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ گریوی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ لائٹ تھوڑی سی گاڑی رکھتے ہیں گریوی کو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کہوں گا کہ درمیانہ رکھیں نہ زیادہ گریوی ہو نہ زیادہ کم ہو ایک درمیانہ جو سٹائل ہوتا ہے نہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ بچے اور بڑے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے گریوی میں ڈبو کر کھانے کی تو نان کے ساتھ اس کو سرف کریں واپس آتے ہیں گرم گ کے ساتھ کرمہ اور رنگین شیر کرمہ دونوں سرف کریں گے چھوٹا زبریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی 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 مزدار اور بہتی خوبصورت اور بہتی خوشبودار اس وقت میرے پورے کچھن میں جب آپ اپنا مسالہ خود تیار کر کے چیز بناتے ہیں تو اس کا فلیور ہی کچھ اور ہوتا ہے اس لیے کہ آپ زیادہ بہت تازہ مسالہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ جب کوئی ڈیچ بناتے ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی زبردست جو اوریجنل ایک کورمے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ آپ کو یہ ملے گا اور انشاءاللہ خو اس پورے کچھن کے اندر اس وقت خوشبوی خوشبوی ہے کورمے کی ٹھیک ہے تو یہ آپ یہ میرے پاس نان رکھیں گرم گرم تو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں جو مردی میں آئے اس کے ساتھ انجوائے کریں ساتھ میں جو ہے رنگین شیر کورمہ جو ہے وہ بھی تیار ہیں تو دونوں چیزیں تیار ہیں مجھے امید ہے کہ اب آپ انجوائے کریں گے اس لیے کہ بھی دعوتیں تو ہو رہی ہیں بہت ساری سیڈے ٹھے سندے آنے ہیں اور لوگوں کے مستقل دعوتیں جو ہیں چل رہی ہیں بس ہمیشہ کی طرح ہر بات کے ساتھ اہتیات اہتیات اور اہتیات تھی کیا جی امیون سسٹم کو درستہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بہترین رکھنے کے لیے اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے وہ ہے سنا مکی اور سنا مکی کو کیسے استعمال کرنا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چاہ کا چمچ سنا مکی ہے اور ایک چاہ کا چمچہ جو ہے گلاب کی پتیاں جو ہے وہ ایک سوا کا پانی میں ڈال لیں اور اس کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد اس کے ایک کپ کر لیں کرنے کے بعد اسے رات کو سوتے وقت چھان کر پی لیں شہد اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو شہد اصلی والا ایک چاہ کا چمچہ میں لائیں اگر آپ تو افورڈ نہیں کر سکتے شہد تو گڑ کی ایک انچ کی ڈلیا جو ہوتی ہے وہ آپ اس میں ڈال کر اس کو مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں وزن بھی کم ہوگا میدی کا مسئلہ بھی حل ہو جائیں گے اور بہت ساری پرابلم بھی دور ہو جائے گی اور صرف وزن اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں کہ سنا مکی کا پاورٹر ایک آدھا چاہ کا چمچہ اور گلاب کی پتیوں کا پاورٹر آدھا چاہ کا چمچہ دونوں کو نیم گرم پانی میں ایک گلاس پانی میں ملائیں اور اسے اگر زیادہ وزن ہے تو دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار مو استعمال کر لیں رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں یا اگر اتنا زیادہ وزن نہیں آپ تھوڑا بہت وزن کم کرنا چاہتے ہیں جسم میں درد ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں ایمیون سسٹم کو دور کرنا چاہتے ہیں تو صرف رات کو آدھا چاہ کا چمچہ سنا مکی کا پاورٹر آدھا چاہ کا جمچہ گلاب کی پتیوں کا پاورٹر ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر رات کو سوتے وقت پی لیں انشاءاللہ آپ کا میدہ بھی سہر ہے گا اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ زندگی پر جوان رہنے کے لئے بال سفید نہ ہو بال مضبوط رہیں بال نہ جھڑیں ان تمام بیماریوں کے لئے علاج ہے اس کے اندر موجود گردے کی بیماریوں سے لے کر جگر کی بڑی بڑی جو بیماری ہیں جس کے لئے ڈاکٹر آگے جا کر فیل ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے آپ سنا مکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بے تہاشا فائدہ ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگلے جو پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی میں بہت ساری آپ لوگوں کو چیزیں بنانے والا ہوں جو آپ کے صحت کے لئے آپ کے جو آج کل وائرس ہے اس کی بیسے گلہ نزلہ اور اسٹائی کی چیزیں جو ہو رہی ہیں لوگوں کو اور اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمیں یہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال لگ سکتے ہیں تو ان چیزوں کے لئے ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے بہت شکریہ آج کا پروگرام آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھنے کے لئے رات کو ایک بجے ریپیٹ ہوگا اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا ضرور دیکھے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابا این چاو موسیقی